خطرناک سمندری جانوروں کا تعرف عظیم سفید شاک سمندر کے سب سے اوپر شکاری کے طور پر جانا جاتا ہے عظیم سفید شاک اپنے طاقتور جبروں اور شکار کرنے کی انتھک صلاحیتوں کیلئے بدنام ہے باکس جیلی فنش اپنے شفاف جسموں اور زہریلے خیموں کے ساتھ باکس جیلی فنش سمندر کی خطرناک ترین مخلوقات میں سے ایک ہے جو محلک دنگ دینے کی صلاحیت رکھتی نمکین پانی کا مگرمچ پورے ہند بحر القاہل کے ساحلی پانیوں میں پائے جانے والے کھارل پانی کے مگرمچ خوفناک شکاری ہیں جو اپنے جارہانہ روئیے اور طاقتور جبروں کے لئے مشہور ہیں شیر مچلی ان کے متحرک رنگوں اور زہریلے ریر کی حدی کی خصوصیت شیر مچلی ناغوار انواہ ہیں جو مقامی سمندری زندگی اور انسانوں کے لئے ایک سن خطرہ ہیں پورتگالی مین اووار جلی فش جیسی ظاہری شکل کے باوجود پورتگالی مین اووار دراصل ایک ساتھ کام کرنے والے جانداروں کی کالونی ہے جو زہریلے خیموں سے لیس ہیں جو تکلیف دے ڈنگ دے سکتے ہیں سٹون فنش اپنے اردگرد کے ماحول میں گھل مل جانے کے لئے سٹون فنش زہریلی ریر کی حدیوں کے بھیس میں مہارت رکھتی ہیں جو دردناک درد اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے ٹائگر شارک اپنی بھوک اور جارہانہ فطرت کے لئے مشہور ٹائگر شارک ایک زبردست شکاری ہے جو اپنے طاقتور جبروں سے بڑے شکار کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں رنگ کی اکٹوپس اپنے چھوٹے سائز کے باوجود نیلے رنگ کے اکٹوپس زہریلے لواب کے ساتھ ایک محلک مکہ لگاتے ہیں جو اپنے شکار کو تیزی سے متحرک کر سکتے ہیں مورے ایل اپنے تیز دانتوں اور گھاک لگا کر شکار کرنے کی حکمت عملی کے ساتھ مورے ایل ایک زبردست شکاری ہے جو چھوٹی مشلیوں اور کرسٹیشن کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اسٹنگیرے جبکہ اسٹنگیرے عام طور پر شائستہ مخلوق ہوتے ہیں لیکن اگر دھمکی دی جائے اس پر قدم رکھا جائے تو وہ اپنی زہریلی دم کی ریل کی ہڈی سے دردناک دنک دے سکتے ہیں برکودر اپنے چکنے جسم اور اس طرح تیز دانتوں کے ساتھ برکودرز تیز اور چست شکاری ہیں جو شکار کی تلاش میں اوشن کٹ بندی اور زیلی ٹراپیکل پانیوں میں گشت کرتے ہیں پیفرفنش اپنی خوبصورت شکل کے باوجود پیفرفنش طاقتور زہریلے مادوں سے لیس ہوتی ہے جو شکاریوں اور انسانوں کی طرف سے کھانے کی صورت میں جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں جائنٹ سکویڈ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے دیو ہیکل سکویڈز پر ہزگار مخلوق ہیں دن کی آنکھیں باسکٹ بال کے سائز کے ہیں اور خیمہ چوسنے والے اور تیز کانٹے سے جلے ہوئے ہیں ہیمرہیڈ شاک اپنے منفرد ہتھولے کے سائز کے سروں کے ساتھ ہیمرہیڈ شاک ہنرمند شکاری ہیں جو شکار کو تلاش کرنے کے لیے اپنی بہتر حصی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہے ڈاکٹر چھٹکی کے سمندر کی گہرائیوں میں سفر کی کہانی ڈاکٹر چھٹکی جو ایک مشہور سمندری حیاتیات ہیں نے اپنے بہادر دوستوں، راجو، مینہ اور پنکی کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ایک سنسنی خیز مہم کا آغاز کیا ان کا مشن پانی کے اندر کی متحرک دنیا کو تلاش کرنا اس کے اجائبات کو دستاویزی شکل دینا اور نیچے چھپے ہوئے خطرات سے ماسون سمندری زندگی کی حفاظت کرنا تھا جب وہ اپنی جدید ترین آبدوز میں سمندر کی گہرائیوں میں اترے تو گروپ ان کے سامنے آنے والے دلکش نظاروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا رنگ برنگی مشلیوں کے سکول ماضی میں چلے گئے مرجان کی چٹانے ہلکی ہلکی دھاروں میں ڈوب گئی اور سورج کی روشنی کی کرنے سطح سے فلٹر ہو کر پانی کے اندر کے منظر کو روشن کر رہی تھی ان کا پہلا مقابلہ ڈالفنز کے ایک شاندار پورٹ سے ہوا اس نے چنچل چھلانگوں اور الفاکروپک ڈسپیلے کے ساتھ ان کا استقبال کیا ڈاکٹر چپکی اور اس کے دوست ان ذہین مخلوق کے حسن و جمال سے مسہور ہو گئے اور انہوں نے ڈالفن کو سمندر کی گہرائیوں تک لے جانے کیلئے بے تابع سے ان کا پیچھا کیا جیسے ہی انہوں نے مزید اتاکن میں قدم رکھا انہیں مختلف قسم کی دلکش سمندری زندگی کا سامنا کرنا پڑا جس میں خوبصورت سمندری کچھووں سے لے کر پانی میں گھومنے والی پرسرار جیلی فش تک ان مخلوقات اور ان کے نازک رہائش گاہوں کی حفاظت کے لیے ان کے آزم کو تقویت بخشی تاہم ان کے سفر میں ایک خطرناک مول اس وقت لیا جب وہ ایک بحری جہاز کی تباہی کے گرد چکر لگانے والی خطرناک شارکوں کے ایک گروپ سے ٹھوکر کھا گئے معصوم سمندری زندگی کو کسی بھی قسم کے نقصان کو روکنے کے لیے پرازم ڈکٹر چھٹکی اور اس کے دوستوں نے اپنے علم اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے شارک کو ان کے مطلوبہ شکار سے ہٹانے کے لیے کاروائی کی فوری سوچ اور ٹیم ورک کے ساتھ وہ شارک کو کشتی کے ملبے سے دور کرنے اور محفوظ بانیوں کی طرف رہنمائی کرنے میں کامیاب ہو گئے جب انہوں نے شکاریوں کو گہرائی میں غائب ہوتے دیکھا ڈکٹر چھٹکی اور اس کے دوستوں نے یہ جان کر سکون کا سانس لیا کہ انہوں نے زیر آب ماہولیاتی نظام کے نازک توازن کو برقرار رکھنے میں فرق کیا ہے جیسے ہی ان کا ایڈوینچر ختم ہوا اور وہ گہرائیوں سے دوبارہ سر اٹھا رہے تھے ڈکٹر چھٹکی اور اس کے دوستوں نے تحفظ کی اہمیت اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے سمندروں کی حفاظت کی ضرورت پر روشنی ڈالی نئے عظم کے ساتھ انہوں نے سمندری حیات کے تحفظ اور سمندر کے اجائبات کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں انجاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا